موسیقی آج انیس اکتوبر دو ہزار بائی سیئر میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ڈیولپنٹ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ہے جہاں کئی دنوں سے کیابنٹ میمبرز اور منسٹرز کو ٹی ٹی پی کی طرف سے دھمکی آمیز خط مل رہے ہیں کہ اپنے ڈیولپنٹ فرنڈ کا بیس فیصد ہمارے حوالے کر دیا جائے آج اس حوالے سے مزید ڈیولپنٹ یہ ہوئی کہ انتہائی پوپلر پولیٹیشن آتف خان جو سائنس ان ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں اس سے پہلے ایڈوکیشن کے اور ہیلتھ کے منسٹر رہے چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں انہیں بھی ایسا خط ملا ہے جس میں انہیں کہا گیا کہ اسی لاکھ آٹھ ملین روپیہ تین دن کے اندر اندر ٹی ٹی پی کے کسی دھڑے کو مردان میں دیا جائے بیکوز ٹی ٹی پی مردان کی جو وانٹڈ لسٹ ہے اور لسٹ ٹو کل ہے اس کے اندر آتف خان کا نام موجود ہے آتف خان یہ خط پولیس اور لاؤ انفورشمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیا ہے ڈان نیوز جو انگریزی کا بڑا اخبار ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اس نے بھی یہ خط دیکھا ہے اس حوالے سے ڈان کی ایک بہت بڑی بھرپور سٹوری بھی ہے جس میں بہت سے لنکس ہیں میں آپ کو آرچ کروں گا کہ وہ لنکس آپ دیکھیں تاکہ جو تانہ بانہ ہے اس پوری ڈیویلپرنٹ کا اسے آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں اس کے بارے میں خود سے آپ فیصلہ کر سکیں بیکوز سوالات بہت ہیں جواب نہیں ہے میں آپ کو پھر یاد کرواؤں گا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے جہاں کیابنٹ میمبرز جو خیبر پختونخواہ کے منسٹرز ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ڈیویلپرنٹ فرنڈز کا بیس فیصد حصہ ہمیں دے دیں نہیں تو آپ کو مار دیا جائے گا بہت سے حملے ہو چکے ہیں کے پی کے میمبر پارلیمنٹ پر حملے ہو چکے ہیں میمبر پارلیمنٹ کے رشتدار ان حملوں میں جام بھک ہو چکے ہیں گلگت بلتستان کے ایک منسٹر کو اسی طرح آبان کے لیے ان کو ہاؤنڈ کیا گیا بڑی مشکل سے وہ وہاں سے بچ کے نکلے چند دن پہلے ایک سکول وین کے اوپر حملہ ہوا جس میں ایک ڈرائیور محمد حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد شانگلہ اور سوات میں عوام کا شدید ردعمل ہوا اس ڈرائیور کے جنازے پہ اور اس کی میت کو رکھ کے چالی سے گھنٹے تک پروٹیسٹرز نے یہ ڈیوانڈ کیا کہ ہمیں امن چاہیے ہمیں یہ قاتل جو ہیں ان کی گرفتاری چاہیے اور جب وہاں کی law enforcement agencies نے ان کو وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ ان کو گرفتار کیا رہے گا تب وہ وہاں سے ڈسپرس ہوئے اب میں آپ کو یہ یاد کر رہا ہوں گا کہ خیبر پختونخواہ کے مشہور پولیٹیشن سوات کے ممبر نیشنل اسیمبلی جو منسٹر رہ چکے ہیں کمیونکیشن کے مراد سعید وہ جولائے کے شروع سے تقریباً جولائے کے درمیان سے بلکہ یہ کہیں کہ مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے کہ جب پنجاب کے اندر بائے الیکشنز ہوئے ساترہ جولائے کے اس وقت انہی دنوں میں خیبر پختونخواہ میں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہیں مراد سعید صاحب انہوں نے اس کے حوالے سے تقریریں کرنی شروع کی انہوں نے کہا کہ سوات میں کہیں سے بہت بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کے فائٹرز و ملٹرنٹز واپس آ رہے ہیں یہ ہتھیار اٹھا کے پھر رہے ہیں ہم نے یہ امن بہت مشکل سے حاصل کیا تھا اور بارہ چودہ برس کے بعد ان کی یہاں پر ری امریجنس جو ہے یہ بہت عجیب ہے بہت تشویشناک ہے یہ لوگ یہاں پر کیسے آ رہے ہیں مراد سعید نے اس کے حوالے سے کوئی ایک تقریر نہیں کی کوئی دو تقریریں نہیں کی مراد سعید اس کے حوالے سے بہت سے جلسے کر چکے ہیں بہت سی تقریریں کر چکے ہیں وہ اس کے حوالے سے بہت سے جلوس نکال چکے ہیں پھر سوات اور شانگلہ کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں خود بھی سپونٹینیس جو جلوس نکالے ہیں اور ان جلوسوں کے اندر بقائدہ جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا میں نے چند دن پہلے اس کے حوالے سے وی لوگ کیا تھا اور میں نے اس جلوس کی ایک فوٹیج دکھائی تھی ایک ٹوٹر میں سے کہ جس طرح سے مقبوضہ جمہور کشمیر میں لوگ کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کرتے تھے اور ہزاروں لوگوں کی آواز آتی تھی کہ ہم کیا مانگتے ہم کیا چاہتے آزادی اسی طرح سے خیبر پختونخواہ کے اور سواد کے لوگ مسلسل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی نہیں چاہیے یہ دہشتگردی نامنظور ہے یہ بھتہ خوری نامنظور ہے یہ جرم کا کلچر نامنظور ہے تو سوال یہ اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں سوال کے اندر کہ سوال کا تو بورڈر بھی نہیں ملتا آفانستان کے ساتھ تو پھر اتنی بڑی تعداد میں جو آمڈ ملٹرنٹس ہیں ٹی ٹی پی کے یہ سوال نے کیسے پہنچے اگر یہ مانا بھی جائے کہ فینس بعض جگہوں سے ٹوٹی ہے یا وہاں پر کوئی صحیح مونٹرنگ نہیں ہو پاری تو بھی اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار کیری کر کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کا سوال تک پہنچنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لمحہ فکر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بزاتے خود کیونکہ ایک سوال نہیں ہے یہاں اب درجنوں سوال اٹھ رہے ہیں یہ سننے میں آیا تھا کہ آگست دو ہزار اکیس میں پاکستان کی حکومت اور تالیبان افغان تالیبان کے درمیان ایک ایگرمنٹ کی شکل تیپ آنے لگی کچھ باتچیت ہونے لگی کہ ٹی ٹی پی کو کیونکہ پہلے پاکستانیوں کی تو بڑی ایک رومانٹک فیلنگ تھی اور ان کی ایک خواہش تھی ان کی ایک بڑا ان کا اندازہ تھا کہ جیسے ہی افغان تالیبان کو حکومت ملے گی افغانستان کہا ہے ٹی ٹی پی کی تو صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی اور ٹی ٹی پی کا یوں میں حصاب آ جائے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا اس کے بارے میں یہ بات سمجھ آئی جو ایسے کہ پہلے امریکن ذرائع ابلاغ اکثر یہ الزام لگاتے رہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ملٹرنٹس ہیں وہ در حقیقت افغان تالیبان کے فٹ سولڈرز ہیں اور افغان تالیبان اور پاکستانی تالیبان کے درمیان ایک افیکٹیو وار اور انسرجنسی کوڈینیشن ہے اور ان کے فٹ سولڈرز جو ہیں بعد میں دیکھا گیا کہ افغان تالیبان کی ٹریفک ریگولیشن اور مختلف امن آما کے معاملات میں ان کی مدد کرتے نظر آئے بہرحال آگسٹ اور سپنیبر دوہزار اکیس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ افغان تالیبان میں کوئی ویلنگنس نہیں ہے پاکستانی تالیبان کے خلاف کوئی کوئر سی اور سخت ایکشن کرنے کی پاکستانی اردو کے ذرائع بلاگ بہت سی رومانٹیسائز ورجن ضرور پروڈیوز کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹیلیویجن پہ کہ افغان تالیبان نے یہ دھمکی لگا دی ہے ٹری ٹی پی کو وہ قسم کی دھمکی لگا دی ہے فلان کو مار ڈالا ہے فلان کو الٹا لٹکا دیا لیکن نیٹ ایفیکٹ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور الٹا یہ ڈیمانڈ سامنے آئی کہ افغان تالیبان حکومت پاکستان پہ اور حفاج پاکستان پہ یہ زور دے رہے تھے کہ آپ ٹی ٹی پی کو پیسفل طریقے سے پاکستان میں ان کے گاؤں میں ان کے علاقوں میں جانے دیں انہیں آباد ہونے دیں لیکن یہ بھی بات ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ڈان کی ایک سٹوری ہے پریزم کی جو لکھی ہے تاہر خان صاحب نے جو ڈان کے تو میرے خیالے کارسپونڈن نہیں ہیں وہ ہم ٹیلیویجن جو ہے ہم نیوز اس کے بیورو چیف ہیں لیکن one of the most foremost experts on afghan affairs وہ ہے تاہر خان تاہر خان صاحب نے یہ گیرہ یا بارہ اکتوبر پہ یہ سٹوری لکھی ہے جس میں بہت ہی یہ لمبی ڈیٹیل سٹوری ہے جس میں انہوں نے پورے اس کے facts بھی دیا ہے اور اس کا analysis بھی دیا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو re-emergence ہوئی ہے کے پی کے اندر اور سواد کے اندر یہ کیسے ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کیٹیگاریکلی طور پر یہ لکھا ہے کہ جو ایک negotiation شروع ہوئی تھی حکومت پاکستان اور افان طالبان کے دمیان کہیں آگست سپنیبر دوہزار اکیس میں وہ conclude نہیں ہو سکی وہ صرف ایک negotiation شروع ہوئی تھی اس کا کوئی final print سامنے نہیں آیا اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک negotiation کریں گے آہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یا افان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے return کے حوالے سے تو کچھ آپ pre conditions تو رکھیں گے اور ظاہر ہے ایک pre condition تو یہ ہوگی کہ یہ لوگ یا تو معافی مانگیں یا یہ گرفتاریاں فیس کریں یا legal action فیس کریں یا کم از کم ہتھیار تو carry نہ کریں لیکن جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ بہت بڑی زیادہ میں یہ ٹی ٹی پی کے militants جو ہیں اب وہ خیبر پختونخہ کے شہروں میں اور قسموں میں داخل ہو چکے ہیں نہ صرف وہ داخل ہو چکے ہیں وہ کوئی امن سے رہنے کے لیے نہیں آئے وہ ہتھیار carry کر رہے ہیں اور local politicians کو وہ harass کر رہے ہیں اور target کر رہے ہیں یہ جو pattern ہے یہ بلکل اسی قسم کا ہے جس طرح سے دو ہزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے این پی کی جو party تھی اسے اس وقت ٹی ٹی پی نے target کیا بہت سے این پی کے لیڈرز جو ہیں انہیں مار ڈالا گیا ان کو توان ان سے مانگا جاتا تھا اب یہی pattern جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالصتا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی جن کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں دو ہزار تیرہ سے اس party کو ٹی ٹی پی جو ہے وہ target کر رہی ہے جس حوالے سے بہت زیادہ شکوک پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور آج اسی حوالے سے پاکستان کی national assembly کے اندر جہاں تحریک انصاف کی presence ہے ہی نہیں وہاں اس حوالے سے بہت ہی جو ہے بہت سخت قسم کی وہاں پر debate ہوئی بڑی strongly worded debate ہوئی جس کو لیڈ کیا پاکستان people's party نے اور اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو اس وقت منسٹر ہیں climate change کی انہوں نے بہت ہی شکاف الفاظ میں کہا کہ یہ کوئی insurgency نہیں ہے یہ کوئی movement نہیں ہے یہ کھلم کھلا بحشت گردی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ ماضی میں پی 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 کو اور این بی کو اسی طرح سے target کیا تھا خیبر پختونخواہ میں سیاسی مقاصد سے اور ہم فوری طور پر چاہتے ہیں کہ اس کا حل ہونا چاہیے اس میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کے خلاف کوئی operation ہونا چاہیے اب یہ clear نہیں ہے because کچھ دن پہلے یہ بھی خبر آئی تھی اڑتے اڑتے کہ ایک operation کا آغاز بھی کیا جائے گا ان ٹی ٹی پی کے elements کے خلاف لیکن اگر یہ operation بھی کہہ رہا تھا ہے تو بھی بات تشویشناک ہے اس لیے بات تشویشناک ہے کہ ہم نے اس مسئلے کا دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار بارہ تیرہ تک اس پہ almost مکمل control حاصل کر لیا تھا بائی ٹو تھوہزن تیرین فورٹین اور اب اتنے برسوں کے بعد یعنی آپ کہہ لیں کہ دس برس کے بعد دوبارہ اس فتنے کا سر اٹھانا اتنی خاموشی سے سر اٹھانا جبکہ مراد سعید بہت سے politicians گزشتا کئی مہینوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں عوام سڑکوں کے اوپر ہیں چندہ پہلے رابلپنڈی میں اس حوالے سے ایک بہت بہت جلسہ ہوا تو پنجاب کے عوام خیبر پختونخواہ کے عوام اکٹھے کھڑے ہیں یہ challenge کرنے کے لیے یہ سوال اٹھانے کے لیے کہ یہ ریاست پاکستان کا کس قسم کا failure ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ سرلی نومدار ہو گئی ہے کوئی اس کا جواب جو ہے وہ نہیں مل رہا اور یہ بہت بڑا straight failure ہے اب ذہن میں یہ بھی رکھئے کہ افغان طالبان جو شروع میں یہ کہتے تھے آگست اور سپتمبر یا اکتوبر یا دوہزار اکیس کے آخر تک تو افغان طالبان اور پاکستان کی جو حکومت تھی یا ریاست تھی اس کے دمیان بڑے خوشکوار قسم کے تعلقات تھے اور ہمیو تھے جن کا کیس advance کر رہے تھے دسمبر میں بہت بڑی conference کروائی گئی دنیا بھر کے لوگوں کو یہاں بلایا گیا foreign ministers کو اور افغانستان کی recognition کے ہمیں بہت کوشش کی اس کے بعد سے اب تک صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی کوئی بھی recognition نہیں ہو سکی ظاہر ہے پاکستان نہیں کر سکا ایران نہیں کر سکا رہشہ نہیں کر سکا چین نہیں کر سکا اور امریکہ اور اس کے تحادی تو پہلے ہی اس کی diplomatic recognition کی خلاف ہے لیکن اب جو اس میں edge آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی leadership مسلسل کے الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین drone strikes کے لیے استعمال ہو رہی ہے صرف چند دن پہلے ان کی defense minister سٹانکزہی صاحب جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک press conference میں یہ الزام لگایا پاکستان کے foreign office کی طرف سے کہا گیا کہ واہیات ہے یہ بات غلط ہے لیکن افغان طالبان اور افغانستان کے اندر بیٹھے بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جو drone strikes ان پر ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کی افغان طالبان کی feelings ہی change ہو گئی ہیں towards پاکستان تو بھی یہ این ممکن ہے کہ ٹی ٹی پی کے factions کو اب افغان طالبان پاکستان کو سبق سے کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو افغان طالبان استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اور اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک ممکنہ election سے پہلے target کیا جا رہا ہے ان کو harass کیا جا رہا ہے ان کو دھرایا جا رہا ہے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جاری ہے عقیبر پختونخواہ میں جہاں ایک بڑا military large scale operation ہو یا وہاں پہ governor راج نافذ کر دیا جائے یہ تمام وہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ اوپر ہیں یہ social media کے اوپر اٹھ بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ television programs میں بھی اٹھنے لگ رہے ہیں اور یہ بڑی ایک critical situation ہے جس کے سوالات تو بہت ہیں جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور میں وہ article جو ہے تاہر خان صاحب کا screen پہ بھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو دکھا دوں بہت زیادہ اور اس کا لنک description پہ میں ڈالوں گا اسے پڑھیں اور پھر آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں اور آواز اٹھائیں کہ کس قسم کا issue ہے